بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دوائی صاحب کشمیر اور پورے ملک کی بات کرے آج تین نئے قوانین کو سامنے لائے چکا ہے اور تین فوجدارے قوانین کی بات کرے وہ آج ملک میں جو ہے لاغو کیے جا چکے ہیں ملک کے ساتھ ساتھ اگر وادیہ کشمیر کی بات کرے وادیہ کشمیر میں بھی یہ قوانین جو ہے یہ لاغو کیے جا چکے ہیں اور اگر ہم جو مکشمیر کی پولیس ٹیشن کی بات کرے آج ہر پولیس ٹیشن میں پروگرامز جو ہے رکھے گئے ہیں اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ بک میرے ہاتھ میں ہے جو فوجداری قوانین کی بک جو ہے وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور ایکٹ نابر فورٹی فائو اور ایکٹ نابر فورٹی سیکس ایکٹ نابر فورٹی سیون یہ تین قوانین جو ہیں یہ آج پورے ملک میں جو ہے لاغو کیے جا چکے ہیں ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ انہائیت ملک صاحب موجود ہیں جو آج تین فوجداری قوانین جو آج ملک میں لاغو ہو چکے اور جمہو کشمیر میں لاغو ہو چکے اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں جمہو کشمیر میں پہلے دن ہی تقریباً تین سے لے کر چار کیسز ریجٹر بھی ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ انہائیت ملک صاحب موجود ہے جو آج خصوصی بات چیت کریں تین قوانین پہ آج ان تین قوانین جو ہمارے فوجداری کے تین قوانین تبدیل ہوئے ہیں بلکہ ملک میں جو نئے تین قوانین جو آج لاغو ہوئے ہیں ایک ہسٹارک دن ہے ہمارے ملک کے لئے تو پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے فوجداری کے جو تین اہم قوانین تھے وہ انڈین پینل کورڈ تھا وہ کرمینل پروسیجر کورڈ تھا وہ انڈین ایویڈنس ایکٹ تھا لیکن اب ان کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے انڈین پینل کورڈ کو بارتیا نیائی سن ہی تھا دوہزار تیز کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سے ایویڈنس ایکٹ کو بارتیا ساکشیا ادنین دوہزار تیز کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سے کرمینل پروسیجر کورڈ کو بارتیا ناغرک سرکشا سن ہی تھا دوہزار تیز کا نام دے دیا گیا ہے تو اگر ہم ان قوانین کے بات کریں تو ان قوانین میں جو ہے سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے چینج کیا گیا ہے جب ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں جب ہم ریولیشنز کی بات کرتے ہیں جب ہم ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب سماج میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں چینجز ہوتی ہیں تو ان چینجز کو قوانین میں ایڈجسٹ کرنا ضروری بن جاتا ہے ان قوانین کو ان چینجز کو ان قوانین میں پھٹ کرنا ضروری بن جاتا ہے تو اسی سلسلے میں ہمارے پارلیمنٹرینز جو ہیں جو بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں جو قوانین بناتے ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے پاس نئے ڈیولپمنٹس آئے ہیں کچھ چیزیں نئی آئی ہیں یا کچھ پرانی چیزیں ان قوانین میں تھی جنہیں پھینکنے کی ضرورت تھی انہیں باہر نکالنے کی ضرورت تھی تو ان کو باہر نکالنا پھر نئے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا اس میں سمائش کے نئے ڈیولپمنٹس کو ایڈجسٹ کرنا یا ڈیجیٹل مینز جو ہے الیکٹرونک مینز کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ضروری بن گیا تھا کہ ان قوانین کو چینج کیا جائے کیا کچھ انہیت صاحب کیا کچھ خاص آج جو تین ایکٹر جو پر ملک میں لاغو ہو چکے ہیں ان میں کیا کچھ خاص رکھا گیا ہے جی دیکھیں اگر ہم ان قوانین پر بات کریں کیا کچھ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنا ممکن نہیں ہو سکے گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا اوورویو میں دے دوں گا کہ کیا تھوڑا تھوڑا چینج ہوا ہے سب سے پہلے اگر ہم پرانی ای پی سی کی بات کریں ان میں ہم سزا کی بات کرتے تھے تو سزا کچھ قسم کے تھی جس میں جیسے کہ ہم جرمانہ آئید کرتے تھے سزا کے طور پر ہم جیل بیجتے تھے بندے کو جرمانے کے سزا کے طور پر ہم پھانسی کی سزا دیتے تھے عمر کے سزا دیتے تھے یہ چند جو کٹیگریز آف پنشمنٹس تھی چند کٹیگریز آف جو سزا کی تھی یہ صرف موجود تھی لیکن اب اس میں ایک خوبصورت طریقے سے ایک اور کٹیگری ایڈ کی گئی ہے پہلے میں بتا دوں کہ جو لائف ایمبرزنمنٹ ہے اس پر کلیرلی نہیں لکھا گیا تھا کانون میں کی لائف ایمبرزنمنٹ کا مطلب کیا ہے یعنی عمر کا جو واقعی کتنا حصہ اب بندے کو جیل میں گزارنا ہے لیکن اس میں کلیر کر دیا گیا ہے نائے قوانین میں کہ اب جو ریمینڈ راف لائف ہے یعنی اب بندے کی جو جتنی عمر باقی ہے اتنی عمر باقی وہ جیل میں گزارے گا اس کو ہم عمر کید کی سزا بولیں گے اس طرح سے لیکن اس میں ایک خوبصورت پہلو آ گیا ہے جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں اس میں کمیونٹی سروس کا پرووجن آ گیا ہے یعنی اگر کوئی پٹی آفینس کرتا ہے کوئی چھوٹا سا جرم کرتا ہے اس کو نہ جیل میں ڈالیں گی اس کو نہ جرمانہ کریں گے نہ عمر کید دیں گے نہ اس کو بھاسی پہ چڑھائیں گے بلکہ اس کو کمیونٹی سروس کرائیں گے یعنی سوشل سروس جس کو ایک سوشل سروس جسے ہم بولتے ہیں لوگوں کی خدمت بلکہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے اس کو لوگوں کی خدمت میں اگر اگزامپل پہ اگزامپل کے طور پہ بتا دوں گے کئی پہ ہم انہیں بتا دیں گے چلے آپ سکول کی سفائی کر دیجئے چلی آپ وہاں روڑ کی سفائی کر دیجئے اگر سکلٹ بندہ ہے آپ کوئی الیکٹریشن ہے آپ اس پبلک آفیس کی جو یہ تارے واریں جو خراب ہوئے اس کو ٹھیک کر دیجئے جسے کمیونٹی کو فائدہ ہو جائے جسے لوگوں کا فائدہ ہو جائے لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اب اس ملزم کو اگر وہ سزا دی جائے مجدم کو وہ سزا دی جائے کمیونٹی سرویس کا لیکن اس کے بدلے میں رینومریشن نہیں ملے گا اس کے بدلے میں اس کو کوئی بھی مازہ اجرت کے طور پر نہیں ملے گا تو یہ اس میں بڑی ایک خوبصورت چیز بتائی گئی ہے اس طرح سے ایک اور اس میں پرویجن ایڈ کیا گیا ہے ایک نیا پرویجن ایڈ کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابیٹمنٹ کی بات کی گئی ہے لیکن آؤٹسائیڈ انڈیا ابیٹمنٹ ابیٹمنٹ ہم اگر ہم آم پہم زبان میں میں لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ کسی جرم میں آپ کسی کو مدد کرتے ہیں آپ جرم نہیں کرتے ہیں لیکن جرم کرنے میں آپ مدد کرتے ہیں فر ایکزامپل کوئی بندہ جو ہے کسی جگہ پر چوری کرتا ہے آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں اس بندے کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں لفٹ دیتے ہیں اس بندے کو یا اس کو دوسری طرح سے کوئی مدد کرتے ہیں وہ چوری کرنے میں کوئی سامان دیتے ہیں اس کو کچھ کرتے ہیں کسی طرح کا مدد کرتے ہیں تو اس کو ہم ابیٹمنٹ بولتے ہیں کانونی لنگویج میں تو آج تک جو آوٹسائیڈ انڈیا میں بیٹھا بندہ اگر یہاں کے بندے کو ابیٹ کرے گا اب آپ بولیں گے کہ باہر سے بندہ وہ کیسے ابیٹ کرے گا ابھی میں نے ڈیجٹل انڈیا کی بات کی الیکٹرونک میینز کی بات کی وہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس طرح سے وہ ایبٹ کرے گا اس طرح سے وہ مدد کرے گا کوئی کرائم کرنے میں باہر والا بندہ تو وہ کانون کی نظروں سے جو تھا ابھی تک آزاد تھا ابھی اس ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا سکت کانون نہیں تھا تو اس سلسلے میں ایک نئے پویجن لائے گیا ہے اس میں نئی آئی پی سی میں بارکیا نیای ساندھیتہ میں سیکشن فورٹی ایٹ کی روح سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آوٹسائیڈ بندہ بھی اگر ہماری ملک سے باہر بندہ ہمارے ملک میں بیٹھے بندے کو کوئی جرم کرنے میں مدد کر رہا ہے تو اس کو بازارت طور پر سزا ملے گی بازارت طور پر اس پر اسی طرح سے ٹرائل چلے گی اس طرح سے ایک اور خوبصورت سا ایک پرویجن بنایا گیا ہے جس میں اگر ہماری کوئی ماں بہن ہوتی تھی تو ان کو کوئی لالج دیتا تھا کہ آپ کو ہم ملازمت دیں گے آپ کو ایمپلائیمنٹ دیں گے یا وہ ایمپلائیمنٹ آپ کو پرموشن دیں گے اس جہاں سے میں اس کو سیکچولی ابیوز کیا جاتا تھا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی وہ اس کو غلط فائدہ اٹھاتا تھا وہ بندہ میں آپ کو نوکری دے دوں گا میں آپ کی نوکری میں پرموشن کروں گا یا شادی کا غلط جاتا دیکھیں اس کو بولتا تھا میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا یا اپنی ایڈنٹیٹی چھپا کے اس کے ساتھ غلط کرتا تھا تو اس چیز کو اس ایکٹو نے جو ہے اس نئے کوڈ نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اپنے آپ میں لائے ہے اور اس کو سیکشن سیکسٹی نائن میں جگہ دیئے اور اس کے لیے جو بڑی اچھی خاصی سزا دس سال کی سزا جو ہے وہ لکھی گئی ہے اسی طرح سے اگر ایک پابلک سرونٹ کی ہم بات کریں پابلک سرونٹ آہم پہم زبان میں کہیں کہ سرکاری ملازم جو ہے اگر سرکاری ملازم کوئی پابلک سرونٹ کسی جگہ پہ کوئی سرکاری حکم جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جاتے تھے فر ایکزمپل تحسل دار جو ہے وہ کسی جگہ پہ جاتے تھے زمین کے ڈیمارکیشن کے لیے یا کسی چیز کو اٹیج کرنے کے لیے باقی ڈیوٹی نبانے کے لیے لیکن وہاں پہ آپ اس کو ابسٹرکٹ کرتے تھے اس کو وہ کام کرنے نہیں دیتے تھے اس کی اس کام میں آپ اڈجنگ بنتے تھے تو اس کو سزا ملتی تھی لیکن اب ایک اور پرویجنس میں ایڈ ہوئی ہے اگر آپ اس میں دو چیزیں اگر آپ اس کو روکتے ہیں وہ کام کرنے سے تو سزا ملے گی لیکن اگر آپ اس کو کھالی دمکی دیتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا اس میں سزا نہیں تھی لیکن نئے کوڈ میں اگر آپ ملازم کو کھالی دمکی دے دیں گے کہ میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا تو اس میں اگر کوئی سرکاری کام ہوگا بلکل بلکل آپ دمکی دیتے ہیں کہ میں آپ کو یہ سرکاری کام نہیں کرنے دوں گا آپ کو تھٹن کرتے ہیں آپ صرف کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کی ایکچیولی آپ روکتے نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں تھٹن کرتے ہیں اس کو دمکی دیتے ہیں تو اس چیز کو بھی اس میں سزا کے طور پر جو ہے بتایا گیا ہے اسی طرح سے اس میں ہم آج تک ہمارے پاس پروویزن تھا کہ ہم اگر کوئی بات کرتے تھے پبلش کرتے تھے کوئی چیز جس سے ہمارے کمیونیٹی میں ڈس فارمونی پائدہ ہو جاتی تھی یعنی اپرا تفری ہمیں ہمارے سماج میں پھیلتی تھی امن و امان میں جو لائن ڈ آرڈر میں خلل ہو جاتی واقع ہو جاتی تھی لائن ڈ آرڈر پرویلم ہو جاتی تھی تو اس میں صرف چند طریقے بتائے گئے تھے کہ کس طرح سے اگر کوئی بندہ بات کرے گا میڈیا میں بولے گا یا اکبار میں لکھے گا یا اس طرح سے بتائے گیا تھا لیکن اب اس میں الیکٹرونک موڈ بھی آ گیا ہے اگر الیکٹرونک کے لئے بھی کوئی ویڈیو بولتا ہے سوشل میڈیا پہ کرتا ہے اس طرح سے الیکٹرونک میتھڈ یوز کرتا ہے سماج میں افرا تفری پھیلانے کے لئے اس چیز کو بھی اب اس میں لائے گیا ہے کہ اب اس بندے کو جو ہے اس میں سزا ملے گی تو اسی طرح سے اب یہ جو ہے ایک اور اس میں قانون آگیا ہے نیا کارنس میں ایڈ کیا گیا ہے ایک اور نیا پرویجن ایڈ کیا گیا ہے اسی پابلک سرونٹ کے ریلیٹڈ اسی سرکاری ملاجم کے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے تھے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اکثر پریس کارنے میں دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بولتا تھا کہ پھلانی سرکاری ملاجم نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا تو اب میں یہاں پہ سارے عام خود کشی کرنے آئے ہوں میں خود کشی کروں گا اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اس کے پیچھے یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ illegal ہے اس کا کام یا legal ہے بلکل یہ وہ خالی allegations تھی تو وہ اس پابلک سرونٹ کو وہ کام کرنے کے لئے مجبور کرتا تھا یا کوئی کام نہ کرنے کے لئے مجبور کرتا تھا وہ دھمکی دیتا میں خود کشی کروں گا تو اگر بندے نے کوشش کی خود کشی کرنے کی اور وہ بچ گیا ایٹم سوسائیڈ کر دیا تو اس کے لئے الگ سی سزا سنائی گئی ہے اس کے لئے الگ اس بندے کو جو ہے پروزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اس کے خلاب جو ہے کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے بتائے گئے ہیں الیکٹرانک میڈیا کو جو ہے اس میں لایا گیا ہے اور اس میں ایک اور پرویجن کو جگہ دے دی گئی ہے ماب لنچنگ جسے ہم بولتے ہیں جس طرح سے قتل و گارت ہوتی تھی مذہب کے نام پہ رنگ کے نام پہ نسل کے نام پہ کسی دوسرے چیز کے نام پہ جب قتل و گارت ہوتی تھی تو اس چیز کو ایڈرس کیا گیا ہے اس نئے کوڑ کے ذریعے سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ مذہب کے بنیاد پہ نسل کے بنیاد پہ رنگ کی بنیاد پہ کسی اور چیز کے بنیاد پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس بنیاد پہ اگر کوئی بندہ جو ہے اگر کچھ پانچ لوگ یا پانچ سے زیادہ لوگ کسی بندے کی موت واقع کر دیتے ہیں کسی کو مار دیتے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے اس کو بھی مجرم اس میں ماب لنچ کا پرویوجن جو ہے الگ سے رکھا گیا ہے اسی طرح سے ارگنائزڈ کرائیم اور پٹی ارگنائزڈ کرائیم کو جگہ دے دی گئی ہے بڑا خوبصورت پرویوجن یہ بھی ہے ارگنائزڈ کرائیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گینگ ہوتی ہے فار اگزامپل کار لفٹرز کی گینگ کہ جو گاڑیاں چوری کرتے ہیں یہ ایک ارگنائزڈ طریقے سے کرتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چلے گئے کسی جگہ پہ اب گاڑی جو ہے اٹھائی تو چلے گئے نہیں یہ ایک ارگنائزڈ طریقے سے ہوتا تھا یا ہوتا ہے ابھی بھی یہ گینگ ہوتی ہے تو بازابت طور پر یہ پلان کرتے ہیں کہ یہ جگہ پہ جائیں گے کیسے کریں گے کیا کرنا ہے تو ایک ارگنائزڈ کرائیم ہوتا تھا اس ارگنائزڈ کرائیم کو جو ہے اے اے پی سی میں جگہ نہیں دی گئی تھی اب اس کو نئے کوڑ میں جو ہے بازابت طور پر اچھے سے جگہ دے دی گئی ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے سنیچنگ کی ہم ہماری ماں بین جو ہے راستے میں چلتی تھی تو یہاں سے گنڈے آتے تھے بائک پہ تو سونے کی چین کھیچ لی انہوں نے تو اس کو چوری کے پرویوجن میں ڈال دیا جاتا تھا لیکن سنیچنگ جو ہے اب سپریٹ پرویوجن بن گیا ہے اب اس کو سپریٹ جو ہے جرم قرار دی دیا گیا ہے سپریٹ اس کے لئے ٹرائل چلے گی سپریٹ پرویوجن اس کے لئے رکھا گیا ہے یا کسی نے کسی کا موبائل فون چھنی اب ماں بین کی یہ ضرور نہیں ہے کہ ماں بین کے ساتھ سنیچنگ ہو جاتی ہے مرد کے ساتھ بھی سنیچنگ ہو سکتی ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو یہاں سے بندہ آ گیا اس نے آپ کو موبائل فون جائے وہ چھنکے لے گا تو اس کو چوری کا جو افن سے وہ تھوڑا نرم تھا اس میں سزا کم تھی تو اس میں سزا جو ہے تھوڑا بڑا جی گئی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے یہ تھوڑا کرائم ریٹ کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اسی طرح سے ہمیں ایک قانون تھا سیڈیشن جسے ہم بولتے تھے سیڈیشن یعنی اگر ہم ملک کی سالمیت ملک کے اتحاد ملک کے خلاف بولتے تھے تو اس میں جو ہے سیڈیشن کا قانون تھا لیکن چونکہ وہ کافی زیادہ مسیوز بھی ہو گیا تھا تو اس سپریم کورٹ نے اس کو سٹرک ڈاؤن کیا تھا اب اس میں اس قانون میں تروریسٹ ایکٹ کے طور پر سیکشن ون ون تھی کو لائے گیا ہے جو ملک کے خلاف کوئی قانون تھا جو ملک کے سالمیت کے خلاف بولے گا ملک کے سالمیت کے خلاف کچھ ایسا کرے گا کہ ملک کی جو گورنمنٹ ہے اس کو پلٹانے کی کوشش کرے گا یا ایسی کچھ چیزیں کریں گے تروریسٹ ایکٹیوٹیز کرے گا تو اس کے لئے سخت سے سخت قانون جو ہے وہ اس نئے کوڈ میں لائے گیا ہے اس کو جگہ ملی ہے یعنی وہ پرویجن جو ہے پرلالٹو پرویجن جو ہمیں جو اس میں تروریسٹ ایکٹیوٹیز کی جو ادر پرویجن ادر ایکٹس ہیں ان میں جو سزا دی گئی ہے بولا گیا ہے تو اسے زبردست پرویجن جو ہے لائے گیا ہے یہاں پر اسی طرح سے ایڈلٹری کا پرویجن جو ہے ایڈلٹری کا پرویجن جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ اس کو بھی سپریم کورٹ نے سٹرک ڈاؤن کیا تھا انکانشوشنل ڈیکلیئر کیا تھا ایڈلٹری ہم بولتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ ویلنگلی اپنی مرضی اپنی کنزن کے ساتھ کسی انٹرکورز کرتی تھی تو اس کا جو ہزبن تھا اس کو اکتیار تھا کہ وہ اس کے خلاف ایف آر لگواتا تھا کاروائی کرتا تھا لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو سٹرک ڈاؤن کیا ہے تو اس سلسلے میں اس قانون نے بھی اس کو جگہ نہیں دیا اس کو سٹرک ڈاؤن کیا ہے تو اسی طرح سے بہت سے قوانین ہیں جو سماج کو فائدہ دینے کی اور ہیں اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اگر سمجھے گی کہ یہ زیادہ سٹرکٹ ہیں تو یہ اس میں ای پی سی میں تھے قوانین اب ہم دیکھیں گے کہ جو نیا سی آر پی سی آیا ہے ہمارا بارتیا ناغرک سرکشا سنیتہ دوہزار تئیس تو اس میں کس طرح سے چینجز لائی گئی ہے اس میں بھی چینجز یہ لائی گئی ہے کہ آڈیو ویڈیو الیکٹرانک جو ٹرم ہے اس کو انٹریڈیوز کیا گیا ہے یعنی اب الیکٹرانک کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں فر اگزامپل آپ ویڈیو کال پہ ملزم کو پیش کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال پہ بالکل آن لائن سسٹم جو ہم نے کووڈ میں کیا جس کی ٹرائل ہم نے کووڈ میں چلائی تو اسی طرح سے آپ ایک ویٹنس کو بھی ویڈیو کال کے ذریعے لاسکتے ہیں آپ کو ریف وکٹم کا جو ہے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے اس کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں موبائل فون کو بڑی امپارٹنز دے دی گئی ہے بہت سارے پرویجنز میں پرفریبلی موبائل فون کا جو ورڈ جو ہے استعمال کیا گیا ہے لکھا گیا ہے الیکٹرونک گیجٹ لکھا گیا ہے ویڈیو کانفرنس لکھا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج یا ادر کیمراز وغیرہ لیکن کئی جگہ پہ لکھا ہے پرفریبلی موبائل فون یعنی موبائل فون کو پرفرنس دے دی گئی ہے تو اس طرح سے اس میں یہ جو ہے آئیٹی کے پرویجنز جو ہیں انہیں جگہ دے دی گئی ہے ایک اور پرویجن لائے گیا ہے جو ہمارے سپر انٹینڈنٹ انٹینڈنٹ آف پلیس ہیں ایس پی صاحب جو ہوتے ہیں ہمارے ڈسٹک کے انہیں گورنمنٹ جو ہے نوٹسکیشن کے ذریعے سپیشل ایگزیکٹیو مجسٹیٹ کا درجہ بھی دے سکتی ہے ایک ایس پی کو سپیشل ایگزیکٹیو مجسٹیٹ کا درجہ بھی مل سکتا ہے اب اس نئے کانون میں اسی طرح سے ایک زبردست خوبصورت پرویجن کی میں بات کرنا چاہوں گا جو بھی آپ کی یہ چینل دیکھتے ہیں آپ کی چینل جو ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں بہت سارے اس کی چاہنے والے لیکن میں اس کی اور تھوڑا دیون کھجنا چاہوں گا لوگوں کا ایک زبردست پرویجن ہے اب ایسا ہوگا کہ ہر ایک ڈسٹک میں ہر ایک پولیس ٹیشن میں ایک بندے کو انہیں نومنیٹ کرنا ہے پولیس بندے کو لیکن اس کی رینک جو ہے اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر کی رینک سے کم نہیں ہونی چاہیے اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر آف پولیس یا اسے زیادہ کی رینک کے بندے کو ڈسگنیٹ کرنا ہے اس کا کیا کام ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس کو ایک ریجسٹر مینٹین کرنی ہے کہ ہم نے کس بندے کو ایرسٹ کیا کس جرم میں ایرسٹ کیا اس کی ڈیٹیلز کیا ہے کہاں سے ایرسٹ کیا اس کی ایج کیا ہے کس میں ایرسٹ کیا کب تک ایرسٹڈ ہے اس میں مزید کورس ایکشن کیا ہوگا اس کو باز ایتر ریجسٹر مینٹین کرنی اس کو الیکٹرونک فورم میں بھی ایویلیبل رکھنا ہے بلکل یعنی آپ ایک کلک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بندہ کی ستھانے میں ایرسٹ ہے کس جرم میں ایرسٹ ہے اس کی ایج کیا باقی اس کی ساری جو ڈیٹیلز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں آف لائن بھی چک کر سکتے ہیں اب یہ ایرسٹنگ آف سر الگ ہوگا انیویسٹگیٹنگ آف سر الگ ہوگا ایرسٹنگ آف سر الگ یعنی فر ایکزامپل یہاں پہ بیروہ میں کوئی کرائیم ہوتا ہے خدا نکاس تو اس میں ایک پلیس آف سر آئے گا وہ کرائیم کرنے والے کو ایرسٹ کرے گا اب پلیس آف سر ایرسٹ کرے گا یہ پلیس آف سر جو ایرسٹ کرنے والا ہے اس کو انفارم اس پلیس آف سر کو بھی کرنا ہے جو پلیس آف سر ڈیجیبنیٹ کیا گیا ہے جس کو مینٹین کرنا ہے ریکارڈ کی ایرسٹ ہم نے کس کو کیا ہے کس جرم میں کیا ہے کب تک رکھا ہے باقی چیزیں جو ہیں اس کو بھی انفارم کرنا ہے یہ ضروری ہے منڈیٹری ہے ان کے لیے کہ اس کو ایرسٹ کی جو انفارمیشن ہے وہ اس کو دینی ہے تو ایک ٹرنسپیرنسی آئے گی ایک ریکارڈ رہے گا کہ کون بندہ بند ہے کیوں بند ہے کیا مسئلہ ہے اسی طرح سے ہم ہینڈ کپنگ کی بات کرتے تھے اب ہم بولتے تھے کہ اب ہتھ کھڑی جو ہے ایک ملزم کو اب کوٹ میں پیش کرنا ہے اس کو ہتھ کھڑی نہیں لگا سکتے ہیں لیکن اب کچھ ایسے ہیں فر ایگزامپل اگر ڈرگ میں بندہ مبتلا ہے ٹررسٹ ایکٹیوٹیز میں ہے یا بچوں کے جو مخالف ایکٹیوٹیز ہیں ان میں وہ بلاوست ہے یا وہ باگتا ہے کسٹڈی سے تو اس چیز کو ٹیٹر کرنے کے لیے اب پولیس آفسر کے پاس ایک تیارت ہے کہ وہ ہتھ کھڑی لگا سکتا ہے بندے کو اور اس ہتھ کھڑی کے سمیت وہ اس کو کوٹ میں پیش کر سکتا ہے یہ پرویجن بھی لایا گیا ہے اسی طرح سے ایک اور پرویجن بتایا گیا ہے جو ایک اچھا پرویجن ہے ایف آر کا ایف آر کا پرویجن یہ تھا کہ اگر آپ کے ساتھ فار ایگزامپل خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ بیروہ میں کوئی حج سا پیش آ جاتا تھا تو آپ کے لیے لازمی بن جاتا تھا کہ بیروہ کے پلیس ٹیشن میں ہی آپ کو بیروہ کے تھانے میں جو علاقہ آتا ہے چاہے آپ کا وراغام ہو کنگونڈ ہو کنڈورا ہو رکھ سن ہو چیوڑا رہا ہو یہاں سے آروا آری پانتن جو بھی علاقہ ہرد پنزو تک علاقہ کانگری پورا تک جو بھی آپ کا علاوہ بیروہ کی جیڑی میں آتا ہے بیروہ کی جیوریس ڈکشن میں پلیس ٹیشن کے جیوریس ڈکشن میں آتا ہے اس کے لیے لازمی یہ تھا کہ وہ بیروہ پلیس تھانے میں ہی یا اس کا ہمارا پلیس پوسٹ جو ہرد پنزو اپنا ہے وہی پر افائر کرنا ہے لیکن اب آپ کے لیے ایک چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ حاجسہ اگر بیروہ جیوریس ڈکشن میں ہوتا ہے آپ کہیں پہ بھی افائر درج کرا سکتے ہیں اگر کہیں پہ ملک کے اگر بات بلکل کہیں پہ بھی ملک کے کسی بھی پلیس تھانے میں آپ افائر درج کر سکتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے اب اس میں کوئی جیوریس ڈکشن نہیں ہے کیونکہ کسی کہیں کہیں کبار یہ ہوتا تھا کہ بندے کے ساتھ کچھ ایسا حاجسہ ہوا کہ وہ باگتے باگتے دوسری جیوریس ڈکشن پہنچ جاتا تھا اب اس کو وہاں مشکل واپس آنا پڑتا تھا یہاں اس پلیس ٹیشن تو وہ اس پلیس ٹیشن کو ریپورٹ کر سکتا ہے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو یہ اس کا جو ہے تھوڑا بہت نیکھا جو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈرکیٹ انہائیت ملک صاحب جنہوں نے آج جو آج نئے نیو نیو جو آج ملک میں لاغو کیے جا چکے ہیں تین قوانین جو ہیں ایسے جو آج پورے ملک میں لاغو ہو چکے ہیں اسی سلسلے میں آج انہائیت ملک صاحب نے ہمارے ساتھ بات کیا آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کس طرح نائے قانون جو ہیں وہ ملک میں لاغو ہو چکے ہیں مزید کیا کچھ ہوگا جمہ کشمیر میں مزید کیا خبر پہنچے گئے ہمارے ساتھ آپ دیکھتے رہیں دعوی صاحب کشمیر